نگران وزیراعظم نے ٹویٹ کیا ہے جس میں غزہ میں شہریوں کے خلاف بڑتی اسوالی بربریت اور جاریت کی شدید مزمت کی گئی ہے انوار الحق کاکر نے ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ روز جبالی اکیم پر فضائی حملہ اسوالی بربریت اور جنگی جرائم کا کاس تھا حملے میں خواتین اور بچوں سمیس سینکروں جانے ضائع ہوئیں اس طرح کے قابل مزمت کاموں کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جا سکتا اس قتل عام کو ختم کرنے کے لیے دنیا کو عمل کرنا چاہیے نگران وزیراعظم منوار الحق کاکر نے غزہ میں شہریوں کے خلاف بڑتی ہوئی اسوالی بربریت اور جاریت کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز جبالی اکیم پر فضائی حملہ اسوالی بربریت اور جنگی جرائم کا کاس تھا حملے میں خواتین اور بچوں سمیس سینکروں جانے ضائع ہوئیں اس طرح کے قابل مزمت کاموں کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ اس قتل عام کو ختم کرنے کے لیے دنیا کو عمل کرنا چاہیے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی